بھی زیادہ سخت ہو گئے ناظرین اے گیرامی یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ گنہگار انسان اللہ کا نافرمان انسان نصیحتیں سامنے آتی ہیں صحابہ کے قصے سامنے آتے ہیں اور آدمی اگر سبق حاصل نہ کرے تو کہا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے قرآن نے کہا دل پتھر ہو گئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ پتھر ہو گئے بلکہ کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیا مطلب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر جو بہت سخت ہوتے ہیں سقیل ہوتے ہیں یہ اپنی سقالت اور سختی کے باوجود یہ بھی چور چور ہو جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں قرآن نے کہا آگے وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّا ناظرین اے گیرامی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ کہ اللہ کی خشیت سے پتھر چور چور ہو جاتے ہیں اور انسان کے دل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے سقیل ہم بیان کرتے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کی چھوٹی پر بلندی پر ایک بھاری بھر کم پتھر ہوتا ہے بڑا پتھر ہوتا ہے اچانک وہ پتھر گرتا ہوا نیچے آتا ہے لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے دیدنے زمین کی طرف اور زمین پر پہنچتے پہنچتے وہ پتھر چور چور ہو جاتا ہے تو کیا ہے یہ تمہیں صرف دیکھتا ہے کہ چور چور ہوتا ہے در حقیقت اللہ کی خشیت سے اللہ کے ڈر سے وہ پتھر چور چور ہو جاتا ہے پتھر ایک بیجان چیز ہے مضبوط اور سقیل چیز ہے سبحان اللہ یہ اللہ کا ڈر یہ اللہ کی خشیت کا ادراک کرتا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت پائی جاتی ہے بحان اللہ قرآن مجید میں دیکھیں آپ سلیم مریم میں بات نقل کی گئی وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّا اور یہ پہاڑ جو تم دیکھتے ہو اپنی مضبوطی اور سقالت کے باوجود یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے چور چور ہو جائے کیوں کہ یہ پہاڑ بھی برداش نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے